بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو سب سے پہلے تو ہم فلسطینی عوام کو سلام پیش کرتے ہیں جو اس وقت بھی اسریل کا مقابلہ کر رہی ہے اسریل کے فوجیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں آج آپ کو بتاتے چلیں کہ فلسطینی عوام نے نہ صرف اسریلی فوجیوں پر حملے کیے بلکہ ان سے ان کے ٹینک بھی چھین لئے پیارے دوستو فلسطینی عوام کا کہنا ہے کہ اسریل نے مسجد اقصہ پر حملہ کیا ہمارے گھروں کو تباہ کیا ہم ان تمام تر چیزوں کا حساب کتاب برابر کریں گے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسریل کے فلسطینیوں پر جرہانہ حملے اسلامی ممالک کی سربراہی تنظیم OIC کا اجلاس آج ہوگا اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر طلب کیا گیا جس میں فلسطین کے معاملے پر غور ہوگا سہونی آفات کے تازہ حملوں میں مزید سات فلسطینی شہید اسریلی دارو حکومت میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنیں گئی ہیں دوسری طرف اقوام متدہ کا میڈیا دفتر پر اسریلی حملے پر مایوسی کا اظہار نتنیاؤں کا بھنباری جاری رکھنے کا عظم کا اعلان نتنیاؤں نے کہا کہ ہم اپنے حملوں کو روکیں گے نہیں جب تک فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتے ہم اپنے حملے جاری رکھیں گے ہم ہمیشہ کی طرح فلسطینیوں کو سرپرائز دیتے رہیں گے یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمانوں کی بات ہو اور رجب تیب اردگان کوئی بیان نہ دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں کے ہیرو یعنی کہ رجب تیب اردگان ایک مرتبہ پھر میدان میں آگے انہوں نے اسریل کو آخری وارننگ دے دی انہوں نے کہا کہ ہم اسریل کا حال وہی کریں گے جو کہ ہم نے ارمینیہ کا کیا ہمارے ایفسولہ کسی بھی وقت اسریل پر حملہ کر سکتے ہیں فلسطین کے حق میں سعودی عرب ترکی پاکستان روس ایران میدان میں آگے ہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ چین نے بھی بڑا اعلان کہا دیا یہ خطے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ہونے والی ہے اسریل کو اس وقت بھارت سپورٹ کر رہا ہے امریکہ نے کہا کہ ہم اسلا بارود اسریل کو دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ امریکہ یہاں پر سالسی کا کردار ادا کر رہا ہے لیکن صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے امریکہ کے ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ خطے میں جنگ کا محول رہے اگر خطے میں جنگ ہوگی تو ان کا اسلا بارود فروغ ہوگا جس سے ان کی معاشیت دبل ہو جائے گی آج کے ویڈیو میں تمام تاثر و تیار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلسٹینیوں نے آج پھر اسریلی فوجیوں پر حملے کر دیے یاد رہے کہ اسریلی فوجی پھر ان کے گھروں پر حملہ کرنے کیلئے آئے جس پر ان سے ان کے ٹینک چھین لیے گئے کچھ اسریلی فوجی ایسے بھی تھے جنہوں نے ٹینک کو چھوڑ کر بھاگنا مناسب سمجھا دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ OIC کا آج ہنگامی اجلاس ہونے کے لئے جا رہا ہے جو کہ آج ہوگا OIC کا ہنگامی اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے سعودی عرب کا دورہ عمران خان صاحب نے کیا اور وہاں پر فلسطین کا معاملہ رکھا اب دیکھیں کہ جس میں فلسطین کے معاملے پر وہ روگا پیرے دوستو اس سے قبل اسلام ممالک کی تنظیم OIC نے اسریلی بربیت کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسریلی حملے کو بنیادی انسانی حقوق اور اخلافیت کے خلاف اقدام کرا دیا اس سے پہلے اقوام متدہ کی اسلامتی کوسل کا ہونے والا اجلاس امریکہ نے ملتوی کر دیا تھا اور اسریلی نے اس سے فائدہ اٹھا کر غزہ پر مزید بمباری کی اور ان حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی پھلا دی دنیا بھار میں اسریلی جاریت کے خلاف مظہریں جاری ہیں لندن میں فلسطین کے حق میں بڑی تعداد میں مظہرین سڑکوں پر نکلائے اور فلسطینی پرچم تھامے مظہرین نے اسریلی سفارخانے کی جانب مارچ کیا لندن میں فلسطین کی حمایت میں ہونے والے مظہروں میں ڈے لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے ان مظہروں میں اسریلی کے بائیکارٹ کا مقابلہ بھی کیا گیا واضح رے کے گجیستہ ہفتے نماز جمعہ کی ادائدگی کے دوران اسریلی فوج نے مسجد اقصہ میں گس کر تین سو سے زیادہ نمازیوں کو زخمی کر دیا تھا جس کے بعد سے جڑپوں کا سنسلہ مسلسل جاری ہے عرب نشریاتی ادارے کے مطابق سہونی آفائی نے غزہ کی پٹی میں ایک سو پچاس نئے حملے کیے اسریل کے اس بھرپور جرگمال خان یونس اور تل اہواری میں ریاشی امارتوں کو اور غزہ کی پٹی کے مغرب میں تاور کو نشانہ بنایا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ غزہ میں حماس تنظیم کے سربراہی کو بھی نشانہ بنایا گیا ان کے گھر خان یونس میں واقع ہے تام کاروائی میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی نشریاتی ادارے نے بتایا کہ اتوار کی صبح تل عبیب میں تھماکیں سنیں گے تھماکیں اسریل کے وسطی علاقے پر راکتوں کی تیسری خیف داخل جاننے کے بعد سنائی دئیے گئے ہفتے کی رات اسریلی حملوں میں ساتھ فلسطینی شہید ہو گئے وزارت سید کی جانب سے جاری تازہ ترین اداد و شمار میں بتایا گیا کہ اسریلی جاریت کے آغاز کے بعد سے اب تک غزہ کی پٹی میں 144 فلسطینی شہید اور 1100 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں دوسرے جانبی غزہ پٹی سے داخل جانے والے راکتوں کے نتیجے میں اسریل میں اب تک 9000 افراد حلاق اور 560 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں مرنے والوں میں ایک بچہ اور ایک فوجی شامل ہیں اسریلی وزیر آزم نتنی یاؤو نے اعلان کر دیا کہ مقاصد حاصل کرنے اور ضرورت پڑھنے تک غزہ کی پٹی میں اسریلی آپریشن پوری طاقت سے جاری رہے گا انہوں نے اسریل کے اندر کی صورتحال کو سنگین قرار دیا نتنی یاؤو کا کہنا تھا کہ اسریل ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ غزہ میں شہروں کی ہلاکت سے گریز کیا جائے انہوں نے حماس تنظیم پر الزام آیت کیا کہ وہ شہروں کو انسانی ڈال بنا رہی ہیں اسریلی وزیر آزم کے مطابق تہذیب کاروں کا تاقب کیا جائے گا پیارے دوستو امریکی صدر جو بائیڈن نے اسریلی وزیر آزم نتنی یاؤو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور فلسطینیوں اور اسریلیوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تشدد پر بات چیت کی وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس موقع پر بائیڈن نے دورانہ دوستی حل کے لیے اپنی حمایت کا یقین کرایا امریکی صدر نے انجیتن یاؤ سے ایسے اقدامات کرنے پر زور دیا جن سے فلسطینیوں کو امن اور عزت کے ساتھ جینے کا موقع مل سکے اور بیت المقدس سب کے لیے بامی بقا کی جگہ بان سکے بیڈن نے اسریلی کے اپنے دفاع کے حق کو سپورٹ کیا امریکی صدر نے اسریلی وزیر آزم سے مطالبہ کیا کہ صحافیوں کی اسلامتی اور ٹیفز کو یقینی بنایا جائے اسریلی نے کل ہفتے کے روز غزم الجلال تاور کی امارت کو حملے میں تباہ کر دیا تھا امارت میں کئی عالمی میڈے اداروں کے دفتر واقع تھے ادھر امریکی وزیر دفاع نے اپنے اسریلی اہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور بات چیت میں فلسطینی ارازی اور اسریلی میں جاریت کے موضوع پر بھی بیعث آئی امریکہ کیا تو رہا کہ ہم سالسی کا کردار ادا کریں گے لیکن امریکہ ایک دھوکے باز مولک ہے جو صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے جب فائدہ پورا ہوتا ہے تو سیڈ لینڈ پر ہو جاتا ہے سب سے بڑی مثال بھارت کی آپ دیکھ لیں پیرے دوستو اگر آج کی ویڈو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کیاک میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان موسیقی 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 موسیقی